جب آپ ناخن کاٹیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے تراشیں گے اور تراشتے ہوئے سب سے پہلے شہادت کی انگلی کیونکہ شہادت کی انگلی یہ سب سے افضل ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں دائیں ہاتھ سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی ترتیب ہمیں بتائی نہیں گئی اور اگر آپ چھنگلیا سے شروع کرنا چاہیں ہے چونکہ یہ انگلی افضل ہے تو اس کا حق پہلے ہے کیونکہ شہادت دیتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو نہیں دیتا یہ بھی یاد رکھئے کہ ناخن کاٹنے کے لیے جمعہ کا دن خاص نہیں ہے ہاں جمعہ کے دن آپ نہاتے ہیں صفائی سترائی کرتے ہیں تو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی غرض سے یا اپنی ایک روٹین سیٹ کرنے کی وجہ سے کہ ایوری فرائیڈے یا ایوری سنڈے بھی جس دن آپ فارغ ہوتے ہیں آپ اپنا ناشتہ کر کے ضروری کام کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنی پرسنل ہائیجین پرسنل ٹریمنگ اور صفائی سترائی کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں تھوڑی پہ آ جاتے ہیں موچے آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو جوہ پڑ جاتی ہیں فاؤں کے پیڈی کیور کی ضرورت ہوتی ہے فاؤں کے ناخن کٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو روزانہ کے رش رش میں یہ کام نہیں ہو پاتے تو آپ کے لئے اگر جمعہ کا دن سوٹے بھلا تو جمعہ کر رکھ لیں سیٹرڈے ہے تو سیٹرڈے کر لیں سنڈے ہے تو سنڈے کر لیں لیکن ہفتے کا ایک دن اپنی ذات کے لئے مقصود کریں تو اس سے آپ اگلی نہیں لگیں گے اگلی کا مطلب آتا انکلین اور انہائیجینک یعنی گندے گندے نہیں لگیں گے بلکہ کیا ہوں گے ساف ستھنے لگیں گے فریش لگیں گے لیکن اس میں انسان کو اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے اتنی دیر اپنے میک اپ اور ان چیزوں کو لگا دے کہ باقی پرائز متاثر ہوں لیکن اسی بھی صورت میں جو فطرت سے متعلق امور ہیں ان کی متعلق لاپروائی نہیں برتنی شاہی اسی طرح جیسے ابن عمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منتھلی اپنے باقی جو زائد بال تھے وہ صاف کرتے تھے اس کا بھی ایک سکیجول بنا لیں جب انسان کے پاس ایک سکیجول ہوتا تو پھر چیزیں مس نہیں ہوتی زندگی کو خوبصورتی سے گزاریے ایک ترتیب سے گزاریے ترتیب میں بڑی خوبصورتی ہوتی